دوسری طرف افغانستان ایک با پھر سے شراکت اقتدار کا معایدہ تیپ آ گیا اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ نے معایدے پر دستخط بھی کر دیا ہیں افغان صدر اشرف غنی اور ان کے سیاسی حریف ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے اپنے سیاسی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے اقتدار میں شراکت کے معایدے پر دستخط کر دیا ہیں صدر اشرف غنی کے ترجمان نے اپنی ٹوئٹ میں دونوں فریقین کے معایدے پر دستخط کرنے کے حوالے سے اعلان کیا ترجمان صدیق صدیقی نے کہا کہ معایدے کے حوالے سے مزید تفصیلات کچھ دیر میں منظر عام پر لائی جائیں گے صدارتی ترجمان نے ٹوئٹ میں واضح کیا کہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ عالی قومی مسالحاتی کانسل کے سربراہ ہوں گے اور ان کی ٹیم کے ممبران کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے گا لیکن ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کی جماعت کو کون سی وزارتیں دی جائیں گی اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا افغان حکومتی اہتداروں کے مطابق دونوں فریقین کے دنمیان معایدہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اہم ثابت ہوگا افغانستان کے صدارتی امیدوار ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے گزشتہ سپتمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے اسی روز بطور صدر حلف اٹھانے کے لیے تقریب کا نقاط کیا جس دن صدر اشرف غنی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا جبکہ دونوں نے ٹویٹر پر اپنے ساتھ صدر اسلامی جمہوری افغانستان بھی لکھ دیا تھا